تو دوستو ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی ویڈیو ہم آپ سبھی لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگ ہمارچہ پدیش فوریس ڈیپارٹمنٹ کے اندر بگینسز فل اپ کر رہے ہو بنمیتر کی ٹھیک ہے بنمیتر ایک نئی پولسی جاری کی گئی ہے اس کی بگینسز آپ لوگ فل اپ کر رہے ہو بٹ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کنفرمیشن نہیں مل رہی ہے کہ آخر کون سے ڈوکومنٹس ہوں گے جو کی ہمیں لگانے ہوں گے اور جسے کہ آپ لوگ اس فورم کو فل اپ کر سہتے ہو اور کس طرح کے فورمز یوہو اس میں بھیجنے ہوں گے اور اٹیج کیا کرنے ہوں گے یا پھر نہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کلیر کیا جائے گا تو جیسے کہ ہم کل ہی اپنے فورمز یوہو سمیٹ کر کر آئے ہوئے ہیں آفیس میں اور پوری طرح سے ہماری جو فورم تھے وہ ٹھیک نکلے ہیں تو آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹس یوہو ساتھ میں لگانے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کلیر کیا جائے گا اور جب آپ فورم اپنے دے دیتے ہو ڈیپارٹمنٹ کو پھر آپ کو کیا ملتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو کلیر کیا جائے گا وہ آپ کو جو ایک رسید جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو بتائی جائے گی کہ کس طرح کی رسید جواب آپ لوگوں کو دی جاتی ہے جب آپ فورم اپنے آفیس میں دے دیتے ہو تو چلیے پھر بینہ بغضائے کی ہو جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو کلیر کرتے ہیں تو دوستو آپ دے ساتے ہو اس طرح کی ایک سلیپ ہوگی جو کی آپ لوگوں کو دی جائے گی جسے کنفرمیشن ملے گی کہ آپ لوگوں نے فورم فلاپ کر دی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دے ساتے ہو اور سب سے پہلے دون دون ریسیوٹ نمبر لکھا ہوگا جہاں پر آپ کا کینڈریٹ یوں گے ان کا نام آ جائے گا یہاں پر ڈیٹ آف ریسیوٹ مطلب کس دن آپ نے جے فورم سمیٹ کروائے ہوئے ہیں اسے کے ساتھ یہاں پر آپ کے جو رینج آفیس ہے اس کا نام لکھا ہوگا کوئی بھی رینج آفیس ہو ساتا جیسے کی کانگڑا دھرم شالا شملہ جو بھی ہوگا بہت یہاں پر لکھا گیا ہوگا اس وارے کولم پر یہ ہائیڈ کی ہوئے ہیں اسے کے ساتھ بہت ڈیٹیل بھی لکھی ہوگی اسے کے ساتھ یہاں پر ایک آپ کی موہر لگائی گئی ہوگی جو آپ کا رینج فوریس آفیس ہوگا اس کی موہر جہاں آپ لگی ہوگی اسی کے ساتھ اوپر انہوں نے ادھیکاری جو آفیس ترہ ہیں انہوں نے سائن بھی کیے ہوں گے تو اس طرح کہ آپ کو ایک سلیپ ملے گی جو کہ آپ کو جرور لے کر آنی ہے جہاں آپ کے کام آسا رہتی ہے رننگ بغیرہ کے ٹائم پر ٹھیک ہے تو یہ ایک سلیپ جو ہوگی وہ آپ کو لوگوں کو جرور لے کر آنی ہے تو اس وقت کافی زیادہ کینڈیرز کے من میں ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ یہاں پر کون کون سے ڈوکومنٹس یا پھر کون کون سے اپلیکیشن فورم ہوگا کتنے پیجز کا اپلیکیشن فورم آیا ہوا ہے جو کہ ہمیں سبمیٹ کروانا ہے تو اس کی ایک ڈیریکٹ لنک جو ہوگی وہ ہمارے نیچے ڈیسکریشن میں موجود ہوگی آپ کو کہیں لوگ میں ترجانے کی ضرورت نہیں ہے اس لنک سے آپ اس پی ڈی ایف کو ڈاؤن لڈ کیجئے اور کسی بھی یہاں پر پرنٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس دکان سے جا کر آپ اس کے پرنٹر نکلوا لیجئے آپ کو یہاں پر نکل آنا ہے 11 نمبر کا پیج پھر آپ کو 12 نمبر کا پیج نکلنا ہے 13 نمبر کا پیج نکلوانا ہے جو آپ کا ہوگا میڈیکل سیٹیفیکٹ اور 14 نمبر کا پیج جو آپ کو نکلنا ہوگا وہ بھی ہوگا آپ کا میڈیکل سیٹیفیکٹ تو میڈیکل سیٹیفیکٹ لگوگ ہر ایک ڈیویزن میں جو وہ لیا جا رہا ہے میرے حصہ سے ہمارے ڈیویزن میں تو لیا جا رہا ہے اب جہاں پر آپ لوگ کو فورم کس طرح آپ لائک کرو گے جہاں پر آپ کا نیم آ جائے گا جہاں پر فادرس نیم آ جائے گا جہاں پر پرمنٹ اڈرس آ جائے گا اور جب پرمنٹ اڈرس آپ کا جیسے کی ادھار کارڈ پر لکھا ہوگا ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے کیونکہ آپ کو ادھارگار کی سیٹیفیکٹ بھی بھیجنا ہوگا ساتھ میں یہاں پر آپ دے ساتھے فوٹو کو پی یہاں پر آپ کو جرور بھیجنی ہوگی یہاں پر آپ کی ایک نیولی فوٹو بھی آپ کو لگا دینی ہے یہاں پر اسی کے ساتھ یہاں پر ڈیٹ او ورث آپ کو لکھنی ہے کہ آپ کی ڈیٹ او ورث کتنی ہے اور اسی کے ساتھ آپ ڈیٹ او ورث کا سیٹیفیکٹ بھی بھیجیے یو کی ایک ٹین تھ کا سیٹیفیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا proof of date of worth ہو جاتی ہے پھر یہاں پر 5th نمبر کے آپ کو 10 plus 2 یعنی 12th کے یوں marks آپ نے لیے ہوں گے پرسینٹے یوں marks آپ کو یہاں پر لکھنی ہے کہ کتنی پرسینٹے آپ کی آئی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے پرسینٹے یوں بھی ہوگی آپ کی اور اسی کے ساتھ آپ نے 12th کا certificate بھی بھیجنا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر 6th نمبر کی category certificate اب یہاں پر category certificate جنرل والوں کو بھیجنے کی یورت نہیں ہوتی ہے اگر جنرل میں کوئی EWS category سے ہے وہ EWS کا certificate بھیج ساتھ ہے کیونکہ دو نمبر اس کو وہاں پر ملیں گے باقی SCST OVC والوں کو marks وہاں پر دیے جائیں گے تو اسی لیے آپ کو جنرل والوں کو certificate نہیں بھیجنا ہے باقی SCST OVC category کو certificate جرور بھیجنا ہے وہ بھی self attested کر کے self attested کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اس طرح کا مان لیجے example کے لیے آپ کا category certificate ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے sign کر دینے ہیں جو آپ کا نام ہوگا اس کے حساب سے آپ کو جو sign کرتے ہو وہ sign آپ نے نیچے کر دینے ہیں اسے کہتے ہیں self attested پھر یہاں پر ساتھ میں نمبر کا آپ دے ساتھ ہو EWS BPL family سے ہوا تو وہ certificate بھیج ساتھ ہو اگر نہیں ہے تو no problem tick کر دیجئے گا 8th نمبر کا آپ کا آجائے گا NCC یا پھر NSS کا certificate bar scout and guide کا certificate اگر ہے تو بھیجئے نہیں ہے تو no problem tick کر دیجئے پھر 9th نمبر کا یہاں پر کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ females بھی اس میں apply کر ساتی ہیں تو کوئی اگر widow مطلب ودوہ ہے divorced کوئی woman ہے single woman ہے تو وہ یہاں پر جیسٹک کرنے کے ساتھ اپنے گرام پنچائز سے بنایا ہوا ایک certificate بھی بھیج دیجئے ساتھ ہی میں پھر 10th نمبر کا certificate ہے تو بھیج گی نہیں ہے تو آپ no project tick کر ساتے ہو کہ کوئی single daughter یا پھر orphan مطلب انات ہے یا پھر کوئی اکیلی پتری ہے وہ اس میں apply وہ certificate بھیج ساتے ہیں جو گرام پنچائز دورہ دیا جاتا ہے پھر اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے signature آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کا نام آ جائے گا یہاں پر آپ کا place آ جائے گا وہ آپ کا place آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کا کون سا شہر ہے اور یہاں پر آپ کا date آ جائے گی جو آپ کی date ہوگی مطلب کون سی دناک ہے آپ کی اب جہاں کرنے کے بعد ایک declaration ہوگی اس میں بھی آپ کو signature کرنا ہے یہاں پر name of the candidate بھرنا ہے یہاں پر place اور date پھر سے ایک بھرنا ہے جیسے آپ نے کام جہاں پر کیا totally وہی کام آپ کو نیچے بھی کرنا ہے یہ ایک declaration ہوگی کہ آپ کی دوارہ دی گئی جو بھی جانکاری ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے اور کوئی بھی گلت information ہماری طرف سے نہیں دی گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو 30 number کا medical certificate آ جاتا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں کے جو جہاں بھی آپ ڈوٹر وغیرہ سے بنوا ہوگے اس کو کسی بھی hospital میں جا کر وہی اس کو بھریں گے ٹھیک ہے اس میں blood pressure وغیرہ چیک کیا جائے گا respiratory system وغیرہ gravity وغیرہ یہ لکھی جائے گی آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے signature کر دینا ہے صرف ٹھیک ہے صرف آپ کو یہاں پر ایک signature کرنا ہے باقی کوئی بھی آپ کو اس میں مطلوبہ نہیں کرنا آپ کو کچھ بھی نہیں لکھنا اس certificate میں صرف آپ کو signature کرنا ہے ایک جگہ یہ ہو گیا کہ اب آپ نے کس طرح application form بھرنا ہے اب بات آتی ہے کہ کون کون سے certificate آپ لوگوں کو بھیجنے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی آ جائے گی جو سبی certificate جو application form ہوگا دوسرے نمبر پر آپ کا آ جائے گا جو پنچائد دوارہ کیونکہ جب ہی بھی آپ division میں جا رہے ہوں گے وہاں پر جو candidates already form fill up کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ستھائی نوازی جو ہوتا ہے گرام پنچائد کا ایک certificate وہ آپ لوگوں کو بھیجنا ہے کئی جہاں پر ایسے تو notification میں clear نہیں کیا گیا ہے کہ ایک crater certificate جو پنچائد دوارہ بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو پرکار کے certificate ہوتے ہیں crater کے ایک ہوتا ہے جو police verification دوسری ہوتی ہے آپ کی جو پردھان دوارہ بنایا جاتا ہے تو آپ کو وہ certificate جرور بنوانے ہیں ایک ستھائی نوازی اور ایک crater certificate جرور لے کر چلے جائیں کیونکہ دوڑ بار بار نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح یوہو آپ کو certificate بھینا ہے پھر آپ 10th کی certificate بھی دیجئے age کے طور پر age proof پھر 12th کا certificate آپ ساتھ میں یوہو attach کر دیجئے تو اس میں کوئی سیکوئنس نہیں بتایا ہوئا ہے جیسے آپ لگانا چاہتے certificate ویسے آپ لگا سہتے ہو جیسے example کے لیے آپ جہاں پر سب سے پہلے permanent address کا certificate لگا سہتے ہو مطلب آپ کا ادھار کارڈ ہو جائے گا دوسرے نمبر جہاں پر 10th کا certificate لگا سہتے ہو تیسے نمبر پر جہاں پر آپ 12th کا certificate لگا سہتے ہو پھر آپ اپنی category کا certificate لگا سہتے ہو بعد میں آپ ncc وغیرہ جو آپ کی school کو دیا ہوتا ہے وہ certificate لگا سہتے ہو پھر جو آپ کے gram بنچائد دوار بنائی ہوئے certificate ہیں ان کو آپ اٹیچ کر سہتے ہو اس طرح آپ simply you have اپنے certificate بنائیے اور simply you have اپنے range forest office جو آپ کا nearest ہے اب جہاں پر کئی candidates کے کمنٹ آرہے تھے کہ ہمارے جو ہماری تحصیل ہے وہاں پر کوئی بگینسی نہیں نکلی ہوئی ہے تو آپ nearest بتایا ہو ہے ٹھیک ہے ہوئی بھی اگر آپ سپاس کا جو بھی آپ کو دکھتا ہے چاہے وہ تھوڑی دور ہی کیوں نہ ہو 20 25 30 km وہاں پر آپ apply کر سہتے ہو all hemat chr کے لیے بگینسی ہے تو simple آپ بھی اس میں apply کر سہتے ہو ٹھیک ہے تو جلدی سے یہ جو آپ کا near a strange forest office پڑھتا ہے وہاں پر آپ simply form apply کر سہتے old details آپ لوگوں کو دے دی گئی ہے